بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں ہر ایک کو پہچان رہے ہیں ہر ایک کے قول کو سن رہے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ ایسے نہیں ہیں کہ اگر ایک کی طرف سن رہے ہیں تو دوسرے کا کلام نہ سن پائیں جیسے ہم اگر کسی ایک کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوں تو دوسرے کا کلام ہم سے گم ہو جاتا ہے دوسرے کو سننے تو پہلے والے کی بات ہم بول جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کی آوازوں کو ایک ہی وقت میں سنتے ہیں ایک ہی وقت میں ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر کیا آواز آ رہی ہے کون انسان کیا مانگ رہا ہے کون انسان کیا کہہ رہا ہے کون انسان کیا سوچ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے ذریعے سے ایک ایک سے واقف ہے ایک تو اللہ نے اپنے علم کا پہرہ لگا رکھا اللہ خود جان رہے ہیں ہماری دلوں کے بھیج سے واقف اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کا پہرہ لگا رکھا ہے جس زمین پر بیٹھ کر ہم بول رہے ہیں زمین کے جس ٹکڑے پر بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں زمین کے جس خطے پر بیٹھ کر ہم عمل کر رہے ہیں تو گویا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال و اعمال جتنے ہیں وہ زمین کا وہ ٹکڑا وہ ساری کی ساری ہماری خبریں لے رہا ہے چنانچہ یہ خبریں ساری کی ساری زمین کل روز قیامت میں بیان کر دے گی یوم ایزن تحدیس اخبار آہا خود قرآن نے کہہ دیا کہ وہ قیامت کے دن وہ ہوگا کہ یہ زمین اپنے ساری خبریں بیان کر دے یہ زمین بولے گی زمین کہہ گی کہ یہ شخص جو تھا یہ مجھ پر بیٹھ کر یہ غیبت کر رہا تھا مجھ پر بیٹھ کر چگلی کھا رہا تھا مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا تھا مجھ پر بیٹھ کر ظلم کی بات کر رہا تھا مجھ پر بیٹھ کر یہ معاشت کر رہا تھا مجھ پر بیٹھ کر یہ گناہ کر رہا تھا تو گویا کہ جتنے بھی اقوال و افعال ہماری دنیا کے اندر ہیں وہ زمین کا وہ ٹکڑا ایک ایک چیز کی کل روز ایک قیامت میں گوائی دے دے گا تو گویا کہ یہ دوسرا پیرہ اس زمین کے ٹکڑے کا لگا رکھا ہے کہ وہ زمین ایک ایک چیز کو لے رہی ہے یوم ایز انتو حدیث و اخبار آہا وہ خبریں وہاں بیان کر دے گی ساری کی ساری جبکہ انسان سمجھ رہا کہ میں تو تنہائی میں ہوں خلوت میں ہوں اس چار دیواری میں کوئی سننے والا نہیں بس ٹیلی فون پر بیٹھ کر میں نے کہہ دیا جو کہہ دیا کس نے سنا بس اس کو سنا دیا جو اس کو میں نے سنا دیا لیکن اس کو خبر نہیں وہ ٹیلی فون خود آپ کے خلاف کل کو گوہ ہوگا اور جہاں جہاں آپ کی آواز اور صدا پہنچتی ہے ایک ایک چیز کل روز ایک قیامت میں گوائی دے گی یہاں تک کہ اگر کلمہ خیر زبان سے کہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑا ہے تو یہ آواز جہاں جہاں پہنچتی ہے یہاں تک کہ مکانوں کی اینٹوں کے ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ کل روز ایک قیامت میں گوائی دے گا ہوائیں اور فضائیں کل روز ایک قیامت میں گوائی دے گی کہ یہ تیرا بندہ تھا یہ تیرا کلمہ پڑھ رہا تھا یہ تیرے ایمان کا نہرہ لگا رہا تھا یہ کلمہ خیر کہہ رہا تھا اگر وہاں پر نماز پڑی ہے وہاں روزہ رکھا ہے افتار کیا ہے وہاں پر زکاة دی ہے اور حج کے لیے جہاں جہاں آپ دوڑ دوڑ کر گئے ہیں وہ زمین کا ایک ایک خطے کا ایک ایک حصہ جو ہے کل روز ایک قیامت میں آپ کے حق میں گوائی دے گا کہ اللہ یہ وہ تیرا بندہ ہے جو کل دنیا کے اندر تھا تو وہ دنیا میں یہ میری پیٹ پر بیٹھ کر تجھے یاد کر رہا تھا تو یہ زمین کے ٹکڑے گوائی دیں گے اس نے لکھا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر تم سے گناہ ہو جائے کرے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی نیکی بھی کر لیا کرو بھلے تین مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑھ دیا کرو ایک مرتبہ تیسرا کلمہ ہی پڑھ لیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ والا اکبر اتنا ہی کہہ دیا کرو وہاں بیٹھے بیٹھے ایک ڈالر صدقہ ہی نکال دیا کرو اس لئے کے زمین کے جس ٹکڑے پر بیٹھ کر تم نے مات شد گناہ کر لیا ہے یہ کل روز قیامت میں جب آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ یہ تیری زمین یہ دھرتی اسے دھرتی پر بیٹھ کے اس نے یہ گناہ کیا تھا میری پیٹ پر بیٹھ کے اس نے یہ گناہ کیا تھا تو دوسرے علمے وہی زمین کا ٹکڑا اللہ کے سامنے آپ کے حق میں یہ بھی گواہی دے گا ہے اے اللہ پھر اس کے دوسرے علمے میں اس نے میری پیٹ پر پیٹھ کے تو یہ یاد بھی کیا تھا تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی سے اس برائی کو مٹا دیں گے کتنا آسان نسخہ ہے صبح سامنے ہم سے برائیاں ہوتی ہیں غیبتے ہوتی ہیں چگلیاں ہوتی ہیں جس جگہ بیٹھ کے گناہ کی بات کر دی تو وہیں بیٹھ کر خیر کا کلمہ ہی پڑھ دو وہاں بیٹھ کر خیر کا کلمہ ہی پڑھ دو ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ دو تین مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دو بس وہ ٹکڑا آپ کل روز قیامت میں آپ کے حق میں نیکی کی وائی بھی دے گا تو زمین کا یہ خطہ یہ دوسرا پہردار ہے جو اللہ تعالیٰ لگا رکھا ہے جو ہماری ایک ایک قول و فیل کو لے رہا ہے اور تیسرا پہردار فرمایا کہ لوہ محفوظ اس لوہ محفوظ پر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں لوہ محفوظ پر سب لکھا جا رہے ہیں ہمارے اقوال و افعال اللہ تعالیٰ سب لکھ کے رکھا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا کرے گا اور چوتھا پہردار وہ عامال لامہ ہے جو ملائکہ عامال لامہ لکھتے ہیں یہ کرامن قاتمین جو ہمارے کندوں پر ہیں سیدھے کندے پر ہمارے وہ فرشتے ہیں جو نیکی لکھتے ہیں الٹے کندے پر وہ فرشتہ ہے جو گناہ لکھتا ہے نیکی اور برائی لکھنے والی یہ فرشتے ہماری برائی اور نیکی لکھتے رہتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی قول زبان سے ایسا سادر نہیں ہوتا اگر جس کو وہ لکھنے لیتے ہیں اس میں قرآن نے کہا ما يلفز من قول الا لدہ رقیب ناتید کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں چھو ہماری زبان سے سادر ہوتا ہو مگر یہ کہ یہ یہ کرامن قاتبین بیٹھے وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں تو عامال لامہ یہ ہمارے اوپر پہردار ہے کہ عامال لامہ پہردار ہے ایک ایک چیز یہ اس پر لکھی گئی کل روز قیامت وہ عامال لامہ پیش کر دیا جائے گا اور پانچوں پہردار وہ خود ملائکہ ہیں وہ فرشتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے کانوں سے ہمیں سن رہے ہیں جو ہم بولتے وہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں جو ہم دیکھتے وہ ہماری آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں تو کرامن قاتبین گویا کہ یہ کرامن قاتبین کا کیمرہ ہمارے اوپر فٹ ہے گویا کہ یہ کیمرہ ہمارے ایک ایک اور اور فیل کو واج کر رہا ہے یہ فرشتے کل روز قیامت میں ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں کل کو گوئی دیں گے اب دیکھیں کہ پانچ پہلے دار اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں موسیقی